ہم اہل سنت کی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے محبوب کی محبت اتا فرمائی اور صرف اپنے محبوب کی محبت نہیں اتا فرمائی بلکہ محبوب کی آل پاک کی بھی محبت اتا فرمائی محبوب کے صحابہ اکرام کی محبت اتا فرمائی ورنہ قبلہ دور ایسا ہے کہ لوگ صرف اس در سے اس خوف سے ذکر اہل بیعت نہیں کرتے کہ لوگ ہمیں شیعہ کہیں گے صرف اس خوف سے ذکر مولا کائنات چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ ہم پہ رفض کا فتوہ لگا دیں گے لوگ رافضی کہیں گے لوگ شیعہ کہیں گے حالانکہ مولا کائنات بادشاہ علی کا فرمان ہے میرا مولا فرماتا ہے کہ تم حق پر چلو اور تمہاری مخالفت نہ ہو مولا فرماتے ہیں سمجھو تم منافق ہو تم حق پر چلو اور تمہاری مخالفت نہ ہو میرا بادشاہ فرماتا ہے سمجھ لو تم منافق ہو اب ایک لمحے کے لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں حق کیسے کہتے ہیں حق کا معنی کیا ہے حق ہے کون حق کون ہے آئیے کسی اور ڈکشنڈی سے نہیں رسالت مواب سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حق یا رسول اللہ حق کون ہے حدیث مبارکہ ہے میرے محبوب نے فرمایا الحق ما الالی والعلیو ما الحق کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے یعنی شروع یہ ہی نہیں بادشاہ فرماتے ہیں حق علی ہے حق علی ہے حق علی ہے حق علی ہے اور علی حق ہے آج کا دور ایسا ہے آپ ذکر حق کریں ذکر مولا علی کریں ذکر مولا حسن کریں ذکر مولا حسین کریں جشن مالود کعبہ منائیں تو لوگ کیا کہتے ہیں فتوہ لگ جاتا ہے ریف حسن شیعت کا اور جب جب یہ ذہن میں رکھیں جب جب بھی جب جب بھی آپ ذکر آل محمد کی بات کریں گے شیعت کے فتوے لگیں گے اور یہ کوئی آج نئے دور کی بات نہیں ہے کہ یہ آپ شروع ہوا ہے نہ 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 رسالت محاب علیہ السلام کا دور اکلس پڑھ کے دیکھئے آپ ایک مرتبہ مطالعہ کریں رسالت محاب علیہ السلام کے دور اکلس کا سیر کو پڑھیں قطبیں تاریخ کو پڑھیں آپ کو پتا چلے کہ میرے محبوب علیہ السلام کو ممبروں پر چڑھ کے بتانا پڑا یا یوہنناس آزا علی ابن ابی طالب لوگو یہ علی ابن ابی طالب ہیں حضور کو ممبر پر چڑھ کے بتانا پڑا علیوں منی وانامن ہو حضور کو ممبر پر چڑھ کے بتانا پڑا علی میرا بھائی ہے علی میرا ویر ہے علی میرا بھائی ہے یہ جو فتوے ہیں یہ کوئی آج کے فتوے نہیں یہ چودہ سو سال پہلے بھی حضور مولا کائنات کے محبین پر لگتے رہے ہیں لیکن دوستان محترم ذہن میں رکھیں آشکان علی اور محبان علی نے کسی دور میں بھی ان فتووں کی فکر نہیں کی آپ سلیمان محمدی کو پڑھیں حضرت کمبر کو پڑھیں حضرت مقدان کو پڑھیں ابو ذر غفاری کو پڑھیں خدا کی قسم وقت کے حکمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا ہاں میرا مولا علی ہاں منم غلام علی ہاں میرا مولا علی ہاں منم غلام علی اور واللہ تعالی یہی نہیں بحلول دانا کو ملک بدر کیا گیا امام آزم کو علی کی محبت میں قتل کیا گیا امام نسائی ممبر پہ آئے ذکر علی شروع کیا لوگ آئے شام بالے آئے حضرت امام نسائی کو ڈنڈے مار مار کر قتل کیا لیکن امام نسائی نے سرے ممبر کہا ہاں میرا مولا علی ہاں منم غلام علی اور واللہ تعالی حضرت میز میں تیمار درخت کے ساتھ لٹک رہے ہیں پاؤں کاٹے گئے کہا ہاں میرا مولا علی ہاتھ کاٹے گئے کہا ہاں میرا مولا علی آپ کی زبان کاٹی گئی کہا میرا مولا علی کان کاٹے گئے کہا میرا مولا علی منم غلام علی میسم کی آنکھیں نکالی گئیں میسم رکے نہیں سرے دار کہا ہاں میرا مولا علی ہاں میرا مولا علی اور دو سانے موترم دو سانے موترم